مہراشتر میں مہا وکاس اگاڑی سرکار جب گری تو قیاس یہی لگائے جا رہے تھے کہ جلد ہی شندے سرکار بھی گرتی نظر آئے گی ایسا ہم نہیں بلکہ کچھ شرط پوار نے کہا تھا کہ شندے کی سرکار تو بس کچھ دنوں کی مہمان ہیں اور جب ان کا کیا بھی نڑوستار ہوگا جب آپس میں ہی بیدھائک نراز ہوتے نظر آئیں گے تو یہ سرکار گرتی نظر آئے گی لیکن ان سب سے ہٹ کر شرط پوار نے شندے کے سامنے کچھ بڑی شرطیں رکھی تھی جب وہ بغاوتی دور پر تھی لگاتار شرط پوار ادت تھاکرے رشمی تھاکرے آدت تھاکرے سنجے راوت یہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شندے کھیمے کو مہراشتر واپس بلائے جائے لیکن کوئی بھی واپسی کے لیے تیار ہی نہیں تھا ان سب کے بیچ لگاتار چڑچائی یہی بنی بھی تھی کہ شندے کب واپسی کریں گے اور واپسی کریں تو دیکھئے مکھے منتری کے روپ میں یہ ہوتی ہے سب سے دمدار واپسی لیکن شرط پوار نے مکھے منتری پت کا آفر تو دیا تھا اکناز شندے کو مہا وکاس اگاڑی سرکار کی طرف سے بھی یعنی کہ انہوں نے صاف کہا تھا کہ آپ ہی مہراشتر کے مکھے منتری بن جائیے اوہ دب تھاکرے آپ کو اپنا پت سوب دیں گے لیکن واپس تو آئیے بیٹھ کر چڑچا تو کریے لیکن شندے نے کسی کی ایک نہیں سنی تھی اب لگاتار کعیاسوں کا بازار اسی بات کو لے کر گرم ہے کہ دراصل بی جے پی کا نشانہ شیو سینہ نہیں اب شرط پوار ہے جی ہاں آپ کو بتا دی کہ اوہ دب تھاکرے کو بڑے جھٹکے دینے کے بعد بی جے پی کی اگلی رڑنی تھی شرط پوار کے خلاب بنائی جا رہی ہے پہلے ان کی بیٹی سپریہ سولے کو ان کو گڑھ سے خدیڑا جائے گا اس کے بعد اجید پوار شرط پوار سنگ کئی بڑے نیتاؤں پر گاج گراتے نظر آئیں گے بی جے پی نیتا لیکن ان سب کے بیچ ایک ناشندے کے سامنے بیبس بھی ہوئے تھے شرط پوار اور تاریف میں یہ بات بھی کہی تھی کہ شرط پوار نے کہا تھا ایک ناشندے کو لے کر کہ ان کی قابلیت ہے کہ انہوں نے مہراشتر میں اپنے سا 40 ویدھائک جوڑ لیے اور 10 نردلے ویدھائکوں کا سمرتھن ہی پایا یہ بہت قابلیت تاریف کام ہے کیونکہ یہ ایک رات میں تو نہیں ہوا تھا لیکن ایک رات جرور ہوا اس کے لئے کئی راتوں کی محنت ہیں یہاں پر شندے کی اسی وجہ سے یہاں پر تمام اس بات کو لے کر چرچائے تھی کہ کیا شندے شرط پوار کے اس آفر کو سویکار کریں گے کیا شرط کو سویکار کریں گے لیکن شندے نے کسی کھیک نہیں سنی اور بی جے پی کے سنگ مل کر سرکار بناتے نظر آئے اب بی ام سی چونام میں بہت زیادہ سیاست اس بات کو لے کر گرم ہے کہ کیا ان سی پی کانگریس اور ادھوگٹ یعنی شیور سینہ کی گڑوندن کو مات دے پائیں گے شندے اور فنویس یا پھر اس بار مہا وکا سگاڑی سرکار جنتہ کا سمرتھن پھائے گی کیونکہ یہ بدھائیوکو کے سمرتھن کی سرکار ہے جنتہ کا سمرتھن کس کے سمرتھن میں آتا ہے شندے فنویس یا مہا وکا سگاڑی سرکار آپ کی کیا رائے اس معاملے پر اپنی رائے کھل کر رکھے گا نیکسٹ نائن نیوز روم کی رپورٹ موسیقی